بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج کی ویڈیو میں رفو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں دیکھئے اس طرح سے کپڑے میں سراخ ہو جاتے ہیں تو اسے ہم رفو سے کس طرح سے کور کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے بینہ سکپ کیا دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تر لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوئی میں اس طرح سے دھاگہ ڈال لینا ہے اور اسے آپ نے اس طرح سے گراہ لگا دینا ہے تو اس طرح سے سوئی میں میں نے دبل دھاگہ ڈالا ہے اب آپ نے دیکھئے اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے دھاگے کو آپ نے اس طرح سے نکالنا ہے اور بالکل کپڑے کے ساتھ سے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کپڑا ایکسٹرہ لیتے ہوئے اس طرح سے ہم سلائی لگائیں گے اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو سلائی یہ لگانی ہے اسے آپ نے کھینچ کے نہیں لگانی بالکل آپ نے ڈھیلی ڈھیلی سی یہ سلائی یہ لگانی ہے دیکھئے اس طرح سے بالکل ساتھ ساتھ سے ہم کپڑا اس طرح سے لیتے رہیں گے سوئی میں اور اس طرح سے ہم سلائی کرتے جائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس طرح سے آپ نے سلائی لیتے جانی ہے اور سلائی کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے اگر آپ سلائی کو کھینچیں گے تو کپڑے میں جھول آئے گا یہ دیکھئے ابھی میں دکھاؤں گی بہت ہی آسانی سے یہ رفو ہو جائے گا اور بلکل بھی کپڑے میں جھول نہیں آئے گا اور رفو کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دھاگا جو ہے بلکل سیم کلر کا لینا ہے جس کلر کا کپڑا ہے اسی کلر کا آپ نے دھاگا لینا ہے میں نے یہاں پہ دھاگا تھوڑا ڈارک کلر کا یوز کیا ہے تاکہ ٹھیک طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے سلائی لگانی ہے جہاں تک بھی سراخ ہے وہاں تک آپ نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانی ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ میں سلائی کو کمپلیٹ کرتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے جہاں تک سراخ ہے وہاں سے تھوڑا سا ایکسٹرا اور اس طرح سے میں سلائی کو کمپلیٹ کروں گی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کپڑے کا روح اس طرح سے کر لیں گے اور اب اس طرح سے تھوڑا سا کپڑا لیتے ہوئے کچھ دھاگے ہم چھوڑیں گے اور کچھ دھاگوں میں سے اس طرح سے ہم سوئی کو گزاریں گے اور ایک جال سا بنائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے دیکھیں ایک دھاگے میں سے نکالا ایک دھاگا چھوڑا اور اس طرح سے دیکھئے دھاگوں میں سے میں سوئی گزارتی جاؤں گی اور ایک جال سا بنا لوں گی مجھے امید ہے کہ میں جو بھی سمجھا رہی ہوں سکھا رہی ہوں وہ ٹھیک سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کیونکہ ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں جو بھی آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں بلکل آسانی کے ساتھ سکھا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو کیونکہ ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دکھانا بھی ہوتا ہے اور سمجھانا بھی ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں دکھانا چاہ رہی ہوں کو پورا کور کرنا ہے اس طرح سے جال بنا کے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کپڑے کے پیچھے کی طرف سے سوئی کو نکال دینا ہے اور آپ نے دھاگے کو اچھی طرح سے پکا کرنے کے بعد ایکسٹرہ دھاگے کی ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے کپڑے میں بالکل بھی جھول نہیں آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور کتنے اچھے سے کپڑا رفو ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے جب بھی رفو کرنا ہے تو آپ نے دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے جو دھاگا ہے وہ سیم کپڑے کے کلر کا ہی یوز کرنا ہے اور جو سلائی آپ نے لگانی ہے بہت زیادہ کھینچ کے نہیں لگانی ہے ڈھیلی ڈھیلی سی آپ نے سلائی لگانی ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی کپڑے کو آئرن بھی نہیں کیا ہے اور کپڑے میں بالکل بھی جھول نہیں ہے جی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ